چین نے جی ٹونٹی اجلاس میں افغانستان کے لیے چار نکاتی تجاویز پیش کر دیں عالمی برادری پڑا افغانستان کو مشکلہ سے نکالنے کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے پر زو چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا افغانستان کو بھی تمام طبقات کی مشترکہ ترقی کا وعدہ پورا کرنا ہوگا یقین بنانا ہوگا افغانستان میں دہشتگردی دوبارہ پنپنا سکے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا نتیجہ تباہ کن نکلے گا ایران اور عالمی طاقتوں میں ایٹمی معاہدے پر پیش رفت ایٹمی معاہدے پر باتشیت کے لیے پوری مذاکرات کا تہران آئیں گے ترجمان ایرانی وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ کے مطابق اینڈریک مورا وفد کے ساتھ جمعیرات کو تہران کا دورہ کریں گے بہامی مفادات اور تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا ایران کے عام انتخابات میں برسر اقتدار جماعت کو بہترین شکست کا سامنا مقتدہ السدر کی پارٹی ستر سے زائد نشستوں پر کامیاب تین سو انتیس کے ایوان میں کرد جماعتوں کو اکست اور سنی اتحاد کو ارتس سیٹے ملی مستقبل میں اتحادی حکومت کے قیام کی رہ ہوا ایمیف نے امریکہ سمیت بڑی سنتوں کی معاشی نمو میں کمی کر دی خبر ایجنسے کے مطابق ایمیف نے معاشی نمو 6 فیصد سے کم کر کے 5.9 فیصد کر دی کورونا کے باعث بڑی سنتی طاقتوں کی معیشت متاثر ہوئی انفرسٹرکچر پیکج میں کٹھوتی سے امریکہ کی معاشی نمو مزید کم ہوگی عالمی معیشہ سابقہ سطح پر نہیں آسکے گی وزیر اعظم چاہتے تھے فیض حمید ابھی دی جی آئی ایس آئی رہیں چیف وحیب آمیڈوگر کا کہنا ہے افغان صورتحال کی وجہ سے دی جی آئی ایس آئی کو برقرار رکھنا چاہتے تھے کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا ذاتی انہ نہیں آرمی چیف سے مثالی تعلقات ہیں لیفٹینٹ جنرل ندیم انچم اچھے پیشاور سپاہی ہیں آرمی چیف سے کہا طریقہ کار کے تحت چلیں یہاں چلیں بھی ربر سٹیمٹس لگتی رہی ہیں اب وزارت دفاع کے ذریعے پانچ نام آئیں گے ایک کی منظوری وزیر اعظم دیں گے دی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آرمی سٹاف جنرل کامر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں کبھی بھی پرائم منسٹر آفیس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپاسالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپاسالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سیول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیوناتی وزیراعظم کا اختیار ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیوناتی کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کابینہ اجلاس کے بعد فواد چوہدری کی بریفنگ کہا وزیراعظم اور آرمی چیف میں بہت ہی زیادہ خوشگبار تعلقات ہیں گزشتہ شب طویل ملاقات ہوئی وزیراعظم آفیس ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے فوج اور سپاہ سالار کی عزت میں کمی آئے فوج ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے وزیراعظم کا بقار کم ہو بڑی تفصیل کے ساتھ ون ٹو ون میٹنگ ہوئی آرمی چیف کی اور پرائم منسٹر کی اور چیزیں آلماس ساری تیہ ہو گئیں وہی انڈرسٹینڈنگ جو کل تھی آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ پھر بھی وہی انڈرسٹینڈنگ قائم رہے گی وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں تمام چیزیں تیہ ہو گئی ہیں وفاقی وزیر غلام سرور خان کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو بولے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان گرم جوشی والے تعلقات ہیں فرق تو گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان بھی آ جاتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ اتنا تھا نہیں جتنا بنا دیا گیا لوگوں نے سوشل میڈیا پر غیر ضروری طور پر تبصرے کیے حکومت بننے کا راز جہانگیر ترین کا جہاز جہانگیر ترین نے حکومت سازی میں اپنا احسان جتلا دیا کہتے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کی نشستیں نون لیگ سے کم تھی جہاز چلا تو حکومت بنی عمران خان کا پیغام ملا تھا پنجاب میں حکومت نہ بنی تو کوئی فائدہ نہیں مزید بولے انہیں الیکشن سے چھ ماہ قبل غلط اور فضول فیصلے سے نا اہل کیا گیا سازشوں کے باوجود عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا بلوچستان کا سیاسی بوہران کھیچا تانی میں مصروف جام کمال اور ناراض ارکان اسلام آباد پہنچ گئے قدوس بزنجو زہور بولیری اور عبدالرحمن کھیتران تینوں ناراض ارکان اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے وزیراعالہ بلوچستان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر بات چیت ہوگی اسلام آباد میں پہلے سے موجود گورنر زہور آغا کی وزیراعظم سے ملاقات الیکشن کمیشن پر الزامات کا معاملہ آزم سواتی کو ذاتی حیثیت میں بلانے کا فیصلہ زرائے کے مطابق وفاقی وزیر کو 21 اکٹوبر کے الیکشن کمیشن میں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا آزم سواتی سے توہین عدالت آرڈینس اور الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت الزامات کا جواب طلب کیا جائے گا نیب کا مریم نواز اور محمد زفدر کی زمانت منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع موقف اکتیار کیا مریم نواز نے زمانت کی ریایت کا غلط استعمال کیا اسلام آباد ہائی کورٹ آج ایون فیلٹ ریفرنس اپیلوں پر سماعت کرے گی مریم مورنگ زیب کا کہنا ہے چورو کو آرڈیننس کی شکل میں این آروں اور مریم نواز کی زمانت منسوخی کی دخواست چیمین نیب کی توسین نون لی کی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمہ کے مرہون منت ہے وفاقی کابینہ نے رحمت تلیل عالمین آثورٹی کے قیام کی منظوری دے دی ائر سیال کے لائسنس، افغان تاجروں کے لیے بزنس، غیر ملکی ماہرین کے لیے ای بیزا کی منظوری ڈاکٹر قدیر خان کے سال اسواب کے لیے فاتحہ خان فباد چہدری کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر کی آخری رسومات اور جناسے میں پندرہ وزرائی شریف ہوئے مزید بولے اسلام آباد پر آئے روز مچمے کی صورت یلکار کر دی جاتی ہے اسلام آباد میں اجتماعات سے نمرنے کے لیے نیا جونٹ بنایا جا رہا ہے پاکستان میں مہنگائی مزید بڑے گی آئی ایم ایف نے خطری کی گھنٹی بجا دی معاشی آؤٹلوک ریپورٹ میں کہا آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرعہ بڑھ کر 9.2 فیصد تک پہنچ جائے گی شرعہ نمو 4.8 کے حدف سے کم 4 فیصد رہے گی موجودہ سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3.1 فیصد ہونے کا امکان بے روزگاری کی شرعہ 5 فیصد سے کم ہو کر 4.8 فیصد پر آنے کی توقع ایف آئی اے لاہور نے سٹرکچر طریقے سے 63 ملین ڈالرز خریدنے والوں کا سراغ لگا لیا ذراعق امطابق سٹیٹ بینک سے خفیہ رکھنے کے لیے ڈالرز کی ترسیل کو دانستہ 35 ہزار سے کم رکھا گیا 35 ہزار ڈالر سے کم اقدار ظاہر کر کے ہزاروں ٹرانزیکشنز کی گئیں چیرمن جوائن چیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے قائمہ کمیٹی کے وفت کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق سینٹ قائمہ کمیٹی دفاع کے وفت کا جوائن سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کمیٹی کو جوائن سٹاف ہیڈ کوارٹرز کے قدار اور کام پر جامع بریفنگ تینوں مسلح افواش کے امور اور سیکیورٹی محول پر روشنی ڈالی گئی آرمین چیف جنرل کمر جابید باجوا کا گجرانبالہ کا دورہ چینی ساختہ وی ٹی فور ٹینک کی سٹرائک فارمیشن میں شمولیت کی تقریب میں شرک کر وی ٹی فور جدید ترین ٹینک کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمین چیف نے دشمن کے خلاف بارہ دستی کے لیے روایتی صلاحیتوں کی متواتر بہتری پر سور دیا کہا جنگ کی بدلتی ہوئی صورتحال عالی پیمانے کی مہارت اور سخت تربیت کے متعقاضی ہے کمانڈر امریکن سینٹرل نیول کمانڈکار نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقع باہمید لچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون کے فروغ پر تباطلہ خیال امریکی سینٹرل نیول کمانڈ کے سربراہ نے خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحقام کے حوالے سے پاک بحریہ کی کابیشوں کو سرہا نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کا فائنل خیبر پختوخوا اور سینٹرل پنجاب کی ٹیمیں ہوں گی مدد مقابل پہلے سیمی فائنل میں ناظرن نے ایک سو ستاون رنز کا حدف دیا جو خیبر پختوخوا نے پانچ وکٹو پر حاصل کیا دوسرے سیمی فائنل میں سینٹھ کی ٹیم صرف ایک سو بیالیس رنز کا حدف دے سکی سینٹرل پنجاب نے تین وکٹو کے نقصان پر حدف حاصل کر کے فائنل کے لیے سیٹ پکی کر لی استاد نسرت فتی علی خان جگہ آج تحترمان جنم دن منایا جا رہا ہے نسرت فتی علی خان نے اپنی مصور کن آواز اور دل نشین سروں سے دنیا بھر میں لوگوں کو اپنا کرویدہ بنایا